دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس لیے اس شہر کو سلک سٹی اور ڈائیمنڈ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر ہیرو کی کٹنگ اور پولیشنگ ہوتی ہے فریم ڈیک انومان کے انسار دنیا کے 90% ہیرو کی پولیشنگ یہی پر ہوتی ہے دوستوں اگر سورت جلے کے پڑوسی جلوں کی بات کریں تو سورت کے اکر میں بھرو جلہ ہے اکر پول میں نرمدہ جلہ ہے اور پول میں تابی جلہ دکشن میں نفساری جلہ ہے دکشن پشچم سے اکر پشچم میں عرب ساغر اور کھمبھات کی کھانی ہے پرینڈ اگر بات کریں سورت شہر کی جنسنکھیا کی تو سال 2011 کے انسار سورت شہر کی آبادی لگ پھک 60 لاکھ کے قریب ہے جو اسے گجرات کے احمد آباد شہر کے بعد راجع کا دوسرا سب سے آبادی والا شہر بناتی ہے جنسنکھیا کا 53% گروش چپ کی 47% مہلائے ہیں اور دھارنے کا دھار پر ہندو کی سنکھیا 87% مسلم کی 7% جینو کی 4.5% اور عیسائیوں کی سنکھیا 0.4% ہے اس کے علاوہ باقی سنگھائے کے بھی کم سنکھیا میں رہتے ہیں اور سورت شہر کی ساکشرتہ 89% ہے جو کی راشتری یہ در 79.5% سے زیادہ ہے فرینڈ اگر نجر ڈالے سورت شہر کے اتحاس پر تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آدھر ایک سورت شہر کی ستھاپنا پاندروی صدی کے انتین ورشوں میں ہوئی کہا جاتا ہے کہ پاندروی سو سولہ میں ایک ہندو راہمن کوپی نے اسے بسایا تھا باروی سے پاندروی شتابدی تک یہ شہر مسلم شاسکوں پورتگالیوں مغلوں اور مرادوں کے آکرمن کا شکار ہوا ہے پاندروی سو چودہ میں پورتگالی آتری دو آرتے باربوسا نے سورت کا کا ورننیک مہترپون پاندرگاہ کے روپ میں کیا تھا اٹھاروی شتابدی میں دھیرے دھیرے سورت کا بطن ہونے لگا تھا وہ سمیں انگریج اور ڈج دونوں نے سورت پر مینطرنگا دعوی کیا لیکن اٹھارہ سو میں انگریجوں کا ازوار ادھکار ہو گیا فریم سورت ایک مہترپون پاندرگاہ ہے جہاں پر دنیا کے ویبھنڈر حصوں سے کئی جہاں جاتے جاتے رہتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سورت شہر کے خوبصورت درشنیے پرٹن ستھلوں کے بارے میں جہاں ہجاروں کی سنکھیا میں سیلانی آتے ہیں کیونکہ سورت پرٹن ستھل اپنی خوبصورتی کے کارن سیلانیوں کو خوب آکرشت کرتے ہیں جیسے دماز بیچ دماز بیچ سورت پرٹن کا سب سے خوبصورت ستھان ہے تدھا پرٹ کو اور ستھانیے لوگوں کے بیچ سب سے لوگ لیے سمدر تردوں میں سے ایک ہے یہ سورت شہر کے 21 کلومیٹر درشن پرشن میں ستھت ہے دماز سمدر ترد سورت شہر میں ایک سبتہ ایک پکنک ستھل میں سے بھی ایک ہے یہ سورت نگر نگم دوارہ پربندیت کیا جاتا ہے یہاں پر سیلانی پانی اور ورید کے کھیل ملورنجد کے ساتھ ساتھ پرٹنک سنکلتا کا آنند اٹھا سکتے ہیں قرم پر ایک خاتے بستوں جیسے پاو بھاجی بھجیا گتیا انے بھی کھا سکتے ہیں سورت کی یاترہ کے دوران دماز بیچ دیکھنے لائک ہے سمدر تج سورت میں سب سے خوبصورت پرٹن ستھلوں میں سے ایک ہے جدیش جندربوس ایکویریم یہ سورت پرٹن ستھلوں میں بچوں کے لیے سب سے اچھے پرٹن ستھلوں میں سے ایک ہے یہ ایک پانی کے نیچے مچھلی خر ہے جو بھارت میں اپنی طرح کا پہلا ہے یہ سورت کے پال کے شیٹر میں ستھت ہے جیسی بھی ایکویریم مچھلی کی سو سے ادھیک پرڈاتیوں کا گھر ہے یہ پرکرتی پریمیوں کے لیے سورت میں سب سے اچھے پرٹن ستھلوں میں سے ایک ہے دچ کارڈن دچ کارڈن سورت شہر کے سب سے اتحاسک ستھانوں میں سے ایک ہے یہ ان ادھکاریوں کی قبرستان ہے جو سورت شہر میں اپنے ویاپارے قدیموں کے لیے پس گئے تھے کئی قبرستانوں میں ان کے ادھکاریوں کی اپنی آنوٹھی کہانی ہوتی ہے ڈچ گارڈن سورت پرٹن میں سب سے خوبصورت پرٹن ستھلوں میں سے ایک ہے ڈانڈی بیچ یہ اپنے اتحاس کہ کارن سورت کے سب سے لوکری ستھانوں میں سے ایک ہے یہ ستھام بھارت کے مہان سوطنطرتہ سنگراموں میں سے ایک ہے مہاتما گاندھی مافیبتی تھے جنہوں نے نمک ستیاغرہ ناما کسی سمدر تٹ سے آندورن شروع کیا تھا لیکن آدھونک سمیہ میں یہ سمدر تٹے پرٹن ستھل بن گیا ہے جہاں لوگ سورت اور سندھو ندی کے منبھاون واتاورن کا آنند لینے آتے ہیں سمدر تٹ کے پاس کئی شان ستھان ہے جہاں آپ بیٹ کر سوریازت اور سوریودہ کا آنند لے سکتے ہیں سردار پٹیل میوجیم سردار پٹیل میوجیم سورت میں ایک راشتری سنگرہالے ہے جسے شریبابو بھائی جسا بھائی پٹیل دوارہ فرش 1978 میں بنایا گیا تھا یہ سورت کے شاہی باغ شیتر میں اس دت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی روچہ جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں